موسیقی 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 پھر آپ کی اکومت چلی گی تو وہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں لیکن پچھلے دو مہینے کے اندر جو چیزیں ہوئی ہیں وہ بڑی پوزیٹیو ہے شروع میں تو میں مان رہا ہوں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اب علوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آپ نیوٹرل والی بات کر دی ہیں کہ کم از کم ہونا چاہیے تو یہ علوی صاحب دونوں طرف بات کر رہے ہیں آپ کے لوگوں کے ساتھ بھی ان کی بات چل لی ہے اور پی ٹی کے ساتھ بھی چل لی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی یہ گفتگو کر دیں تو اچھی بات ہے چلیں کسی بھی نکتے سے اب ماضی میں کیا ہوتا رہا جی جی اب خبر یہ بھی ہے ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحبہ اب پوسیبلیٹی یہ بھی ہے آج جب ہماری گفتگو بھی ہوئی ان سے تو ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آہستہ آہستہ برپ بگل رہیا اور رہ سکتا ہے آنے والے دنوں میں آپ کو شباز شریف صاحب کی اور عمران حان صاحب کی ملاقات بھی نظر آئے تو اچھی بات ہے نا تاکہ یہ مل بیٹھے اور کچھ اچھا فیصلہ ہو ہمارے آپ کے حق میں وہ بالکل ٹھیک ہے میں میں کچھ اس حق میں ہوں کہ ہمیں ایک اچھی فرینڈلی فضاء کے ساتھ کام کرنا چاہیے تاکہ ہماری جو پوٹینشل جو ہے ہمارا فیزیکل پوٹینشل اور مینٹل پوٹینشل وہ انکریز ہو اور ہم بڑی تیزی کے ساتھ اصلاحات کرتے چلے جائیں ملک میں ترقی کی طرف بڑھتے چلے جائیں لیکن اس کے پاوجود انڈریلائیبلیٹی کی فضاء آپ کو عمران خان کے بیانات پہ ہی دیکھ لیں ٹھیک اسی طرح مریم اورنگ زیب کے ساتھ ان لوگوں نے وہاں پہ کیا پہر آ جاتا تو کیا وہاں پہ مسلم لیگ نون کے ورکر نہیں ہیں ہم نہیں لوگوں کو اکساتے ہم لوگوں کو اس طرح سڑکوں پہ آکے نون لیگ والے جو لنڈن میں نعرے لگا رہے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف اور عمران خان صاحب والے جو آپ کے خلاف لگا رہے ہیں وہ دونوں قابل مضمت ہیں نہیں ہونے چاہیے اور ہمیں پولٹیکلی اتنا اخلافات نہیں کرنا چاہیے نہیں نہیں کل والی پہ تو اس نے کل والی بات پہ تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی نہ اس سے پہلے جو ہوا اس پہ کوئی بات ہو سکتی ہے لیکن ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے مضمت آج علوی صاحب نے بھی یہ بات کی نہیں ہونا چاہیے آج ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بھی یہ کہا کہ اگر کوئی اس طرح کے انہوں نے بتایا کہ اتنے لوگ ہیں چیزیں ہیں اگر کوئی بندے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق ہو غلط ہے اچھی بات ہے کہ کم از کم آپ کی لیڈرشیپ بلکل غلط ہے دیکھیں ہم ہمیں تو اپنی ایٹیچوڈ میں وقت کے ساتھ ایک بہتری اور مچورٹی آنے چاہیے پیشنٹ آنے چاہیے ہم کس طرف چاہ رہے ہیں ہم اپنے نوجوان کو کیوں اتنا ہائپر کر رہے ہیں کہ وہ بلکل ہی آؤٹ آف کلاؤچ ہونے لگ جاتے ہیں صحیح لیکن اس میں ڈکٹ ساہبہ ایک چیز ہے دیکھیں ڈکٹ ساہبہ یہ بلکل بات ٹھیک ہے آپ کی لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں ایک جماعت کے جو کارکنان ہیں پاکستان طریقہ انصاف والے ان کو جو محالف جماعتوں کے کارکنان ہیں اور لیڈرشپ ہے ایون کارکنان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی لیڈرشپ ہے وہ ایک ایسے لفظ سے پکارتے ہیں جو ایک گالی سے نکلا ہوا لفظ ہے تو اب اس طرح کی اگر مین لیڈرشپ بھی کرے گی چاہے وہ پی ٹی اے کی کرے یا دوسری جماعتوں کی کرے تو پھر یہ بھی تو غلط ہے ہم کس معاشرے میں اور کس طرف جا رہے ہیں نہیں آپ نے ہماری لیڈرشپ کے موں سے کبھی عمران خان چلیئے کوئی بات سنیں برا لفظ سنا آپ کے ایم این اے ایم پی اے صوبائی وزیروں ایون مریم نواز صاحبہ کے موں سے ہم نے سنا ہے میں نہیں دورا رہا میں نہیں دورا رہا لیکن میں سنوا سکتا ہوں آپ کو تو یہ اپنی سپیچیز میں کسی کو کوئی نام دے رہے ہوتے ہیں کسی کو کوئی نام دے رہے ہوتے ہیں میں ٹھیک لیڈر کو فالو کرتے ہیں لوگ میں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے میں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے لیکن ایک جماعت پاکستان تحریک انصاف کے کارٹنانوں کو تو ایک گالی سے نکلے ہوئے لفظ سے پکار آجاتا ہے آپ کی مریم نواز بھی پکارتی ہیں مسئلہ یہ ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ top to bottom کا مسئلہ ہے اگر آپ leadership proper رہے گی وہ اچھے پیغام دیں گی لوگ نیچے فالو کریں گے اچھی بات جس کی بھی ہوگی آپ کہیں گی تو آپ کی جو فالوورز ہیں وہ آپ کو فالو کریں گے خیر اب آپ جاتی کر رہے ہیں ہماری لینگوز یا مریم نواز کی لینگوز اور عمران خان کی لینگوز میں تو زمین آسمان کا فرق ہے میں ڈاکٹر آئی با یہی تو کہہ رہا ہوں دیکھیں ڈاکٹر آئی با اتنی خوبصورتی سے اچھی بات کر دی تھی آپ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ جب مریم نواز وہ لفظ ادا کرتی ہے نا تو بھی برا لگتا ہے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں اور میں اس کی آوڈیو بیج دوں گا آپ کو کلپ بیج دوں گا برا لگتا ہے ہمیں خود برا لگتا ہے تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ چاہے وہ خان صاحب کی پارٹی کی طرف سے کوئی بولے یا آپ کی طرف سے یا کسی بھی جماعت کے طرف سے بولا جائے وہ برا ہے اس کی حوصلہ شک نہیں کرنی چاہیے ہم ایک لمحے حوصلہ عوضائی کر رہے ہوتے ہیں جب وہ ہمارے خلاف استعمال ہوتا ہے ہم حوصلہ عوضائی نہیں کرتے آپ بلیو می ہم ریش ذرا تیز آواز میں بھی نہیں بولتے کیونکہ ہمارے اگر کسی سینئر کو ہمارے پتا جائے یہ تو اچھی بات ہے میں پاکستان تاریک انصاف سے شزاک ریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر انواہ ہیں پاکستان تاریک انصاف کے پی اے ہیں سین سے قراش صاحب خوشان بھی کہتے ہیں پروگرام میں جی والیکم اسلام قراش صاحب ایک تو ابھی ہم گفتگو بھی کر رہے تھے آج ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے دکٹر آرک فالیوی صاحب سے انہوں نے بھی بڑا آوڈیو لیکس کے والے سے بڑے تحفظات کا اظہار کیا انہوں نے اور خاص طور پر جو ایک سیاسی شدت پسندی ہے نوجوان نسل میں اس پر ابھی بات بھی کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ہے یہ جو سب سے بڑا issue اس وقت آرڈیو لیکس ہے یہ چاہے پاکستان پپس پارٹی ہو پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی ہو یہ بہلا جو معاملہ بنا پہلے ہم نے آرڈیوز دیکھی کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی کسی ایک بندے کی تو آرڈیو لیک ہوتی تھی اب تو پرائم منسٹر ہاؤس پرائم منسٹر کی آرڈیوز لیک ہو رہی ہیں آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں پوری عمل کو دیکھیں اگر آپ مجھ سے پی ٹی آئی پوچھیں گے تو میں تو آپ کو جو باتیں ہوئیں اور جس طریقے سے کہنا چاہیے کہ آرڈیو لیک ہوئی ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ ہونا کا نہیں چاہیے چاہے کوئی بھی پرائم منسٹر ہو لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہوا کیا ہے اور اس پر باتیں کیا ہوئی ہیں وہ ایک حضور صلی اللہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرڈیو لیک پی ایم ہاؤس سے ہونا ہے کہ پی ایم ہاؤس ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کوئی بھی وزیراعظم ہو یا جو بھی گورنمنٹ کی سیکریٹس ہوتے ہیں یا باکستان کی سیکریٹس ہیں وہاں میٹنگ ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں تو ہونا تو لمحے فکریں آئے اور ہماری ایجنسیز اس پر غور کرنا چاہیے اور اس پر سخت ایکشن لینا چاہیے چک کیونکہ یہ لیکن یہ لیک ہونا کو اچھی بات تو نہیں ہے لیکن یہ لیکن ہوا کیا ہے یہ بھی اور کرشتہ بارے میں بات ہو رہی تھی وہ بڑا امپورٹن ہے سر وہ بہتر ہے کہ یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے اپنی فیملیز کے میٹر حل کر ہیں یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے ان کو کچھ سکری نہیں ہے میری بہن جو آپ کے پاس ابھی ایم اے تھی جی جو یا جو بھی نونلک کی رہنم جو سمینہ مطلب صاحب بائے میں نے ہمارے ساتھ ہی ہے جی جی مجھے بڑا تاجوب ہو رہا ہے یہ کہہ رہی ہیں کہ زبان استعمال نہیں کرتے پرسٹ لیڈی انہار خان صاحب کی وائس کے بارے میں جو لینگویج استعمال ہوئی ان کی بہن کے بارے میں ہوئی ایون جو آپ کے شیری مزاری کے مطلب میں خواجہ آسٹ میں جو لینگویج استعمال کی یہ سارے پیپوس پارٹی کے عبدال قادر پٹل یہ کہیں سے آپ کو کوئی انسان نمہ لوگ لگتے ان کی لینگویج دیکھیں دیکھیں میں کسی چیز کو یہ جسٹیفائی نہیں چاہ رہا لیکن کوئی یہ بولے کہ ہمارے دور میں میں کچھ نہیں ہوتا تھا ہم بالکل نیٹ این کلین تھے ہم بہت ہی صاف کوریشی صاحب ماضی بھرا پڑا ہے ماضی بھرا پڑا ہے پاکستان تحریکین صاحب کی تو اس وقت آپ کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی جب سے اس طرح کی باتیں ہوتی آرہی ہیں ہماری اس سیاست میں بدقسمتی ہے لیکن وقت ہے ابھی بھی ہمیں آگے بڑھنا ہوگا آج علیوی صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے لیڈرشپ نے اپنا قدار ادا کرنا ہے اور دوسری جو بات میں ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحب سے کہہ رہا تھا کہ آپ کے جو کارکنان ہیں نا ان کے بارے میں دوسری جماعتیں کیا لفظ استعمال کرتے ہیں لیڈرشپ استعمال کرتی ہے تو اس کو کوئی کنیمٹ نہیں کرتا جو کہ کرنا چاہیے اگر نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح کے واقعات ہوں گے وہ اس کلپیٹ میں پھر میں ہم آپ سارے ہی آئیں گے کنیشی صاحب دیکھیں میں آپ کو ایک چیز سب سے امپورڈن رہا بتاؤں دوسرہ آرے فلوی فیڈرشن کی علامت ہے اور جب آپ پریزیڈنٹ پاکستان بن گئے تو پھر آپ ترکردار جو ہوتا ہے وہ پاکستان کے اندر وہ کسی پولٹیکل پارٹی سے پر ریفیٹیشن نہیں رہا یہ اور بات ہے وہ پی ٹی آئی کے اس کے منتخب ہوئے ہیں پی ٹی آئی سے ان کی واپستگی رہی ہے سب کچھ ہے لیکن ہم خود بھی چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر بہتری آئے ملک میں بہتری آئے سب کچھ ہو لیکن جس طریقے سے سمیلان خان صاحب کی گورنمنٹ کو ختم کیا گیا ہماری گورنمنٹ کو ختم کیا گیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ختم کیا گیا اور جس طریقے سے یہ ریجم چینج ہوا اس کے بعد آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم ان چور ڈاکوں کے ساتھ جنہوں نے اس ملک کا بیگا گھرک کیا اور اب آپ دیکھ لے نا چار مہینے پانچ مہینے اچھے مہینے پربانی کا بکرا بنا کے بلی کا بکرا بنا کے سارے ڈیسیزن اس سے کروا لیا اب دار صاحب آگے ہیں اور اب اس آد دار آکے ہیرو بن کے آجیں گے ہیرو بنے ہمیں خوشی ہوگی ہیرو بنے ہمیں خوشی ہوگی ہیرو بنے ہمیں خوشی ہوگی لیکن ایکانومی بھی تو بہتر ہونا اصل بات یہ ہے کہ پہلے پی ڈی ایم کہتی تھی کہ آپ لوگ تجربے کار نہیں ہیں ہم تجربے کار رہے ہیں وہ آئے تو اور زیادہ مہنگائی ہوگی وقت چونکہ کم ہے سمینہ مطلو صاحبہ آپ کس طرح دیکھتی ہے شزاکری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیرو بنے کا وقت آگیا ہیرو بنے گے اصل قوم یہ چاہتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ عساگدار کو بھی لے کے آگئے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ ہو تو فائدہ کوئی نظر آ رہے ہیں تو وہ فائدے کے لیے لا رہے ہیں باقی یہ فیصلات تو ہماری پارٹی کا ہے تو ان کی دفعہ ان لوگوں نے جو اتنے اپنے منسٹر معاشیات کے چینج کیے تھے یہ تو ضربے کار نہیں تھے نا آپ تو ضربے کار تھے نا تو اس میں یہ ہے کہ یہ باقی مفتر صاحب ہماری معاشی ٹیم کا حصہ رہیں گے ٹھیک ہے اور یہ ہم ایک اچھی امید کے ساتھ لا رہے ہیں تو ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے یہ فیصلہ ہماری پارٹی کا ہے ہم انہیں لا رہے ہیں اور ایک اچھی ہوپس کے ساتھ لا رہے ہیں یہ فیصلہ پارٹی کا ہی ہے ہمیں تو اطراز نہیں ہیں ہمیں تو اس پارٹی کو کو لینا دینا نہیں ہے پر ہم یہ کہہ رہے ہیں ملک کی معیشت کا بیڑا زرک کر کے ہماری کے حالے کر کے اس نے اس ملک کے اندر جو ہماری کی پیلا دی ڈالر اوپر چلا گیا فیول پرائسیں اوپر چلے گئے فیول پرائسیں دنیا میں نیچے آ رہی ہیں اتنا برا حالے کر دیا ذکلی تو ہمارا حق تو بنجھے گئے کس آدمی کو لاکھے انہوں نے ہمارے سرو پر بٹھا جئے تھا ایک اور چھوڑ جو زندن سے یہاں پر آ رہا ہے بڑے اچھے آلات میں چھوڑ کے کہیں آپ نے تو ملک کو اتنا اس حد تک لگو دیا چلے وقت ختم ہو گیا دونوں مہمانوں کا شکریہ ہے لیکن بات یہی ہے کہ ملک کو کیا فائدہ ہوگا کیا ملک واپس ترقی کی طرف گامزان ہو سکے گا اور خود جو اشداق ریشی صاحب بھی بات کر رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جب پچھلا بجٹ پیش کیا گیا تو خود اس حکومت کے عداد و شمار تھے کہ تمام انڈکیٹرز جو ہیں وہ مضبط جا رہے تھے ترقی کی طرف گامزان تھا ملک تو کیا وجہ بنی تبدیلی لانے کی اس پر مزید بات کریں گے اور اگلے پروگرامز میں بھی خاص طور پر کہ کیا اس حکدار صاحب کی واپسی جو ہے وہ کوئی پاکستان کی اکانومی کو بہتر کر سکیں گے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید کا تو دیگر پروگرام اس کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا مجھے اور انسائی پاکستان کی پولی ٹیم کو دیجئے جاتا در لہنے کے بعد